السلام علیکم دوستو دوستو آج کی تیسری ویڈیو ہے کسی کو جھک کر سلام کرنا کیا جائز ہے اسلام میں کسی کو جھک کر سلام کرنا جائز ہے یا نہیں آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹر محمد فیاد سید صاحب کی ویڈیو اگر اچھی لگئے تو چینل کا لنک ڈسکرپشن میں آپ اس کی چینل کو بھی ویڈیوزٹ کریں فرشتے آپ کے لئے وہ دعا کرتے ہیں سلام علیکم فیض بھی فیض بھی کسی کو جھک کر سلام کرنا ایسا ماباپ کو یا کسی بزرگ کو تو یہ کیا درست ہوگا یا عداب ہے اس میں محبت کی علامت وغیرہ کیا ہے یہ بھائی نے اچھا سوال کیا کیا جھک کر سلام کرنا محبت کی عدب کی بڑوں کو کیا یہ علامت ہے اور کیا ضروری ہے جھک کر سلام کرنا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شریعت میں کسی بھی کام کے لئے کسی کی بھی سامنے جھکنا یہ درست نہیں ہے عدبن ہو یا کسی کے مخام اور مرتبے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے یہ درست نہیں ہے آئیے دین اور شریعت میں سب سے بڑا مخام کس کا ہے اللہ تعالیٰ کے بات زہر سی بات ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جو قیسر اور خسرہ کے درباروں میں جا کر آ چکے تھے مطلب رومن اور پرشن ایمپرررز کو دیکھ چکے تھے ان کے پاس جا کر آ چکے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا بادشاہ آتا ہے تو سارے لوگ مل کر جو ہے سجدہ کرتے ہیں یا رکو کرتے ہیں یا تو جھگ جاتے ہیں کمر سے رکو کے جیسا یا تو پورا جھگ جاتے تھے نیچے لیڑی آتے تھے سجدہ کرتے تھے جھگ جاتے تھے تو انہوں نے سوچا صحابہ نے بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہے کہ آپ کو سجدہ کیے جائے یہ تو دنیا کے بادشاہ ہے فالتو نبی مستحق ہے تو ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کچھ صحابہ نے پہلے سے پلان کر لیا تھا اور جھگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے لئے یہ مت کرو اگر مجھے اجازت دینا ہوتا کہ کوئی کسی کے لئے سجدہ کرے تو میں اجازت دیتا کہ بیوی شہر کے لئے کرے لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں دی گئی ہے یہ سجدہ تازی میں تھا یہ سجدہ تازی میں تھا جو کس نے کس کو کیا تھا فرشتوں نے آدم کو کیا تھا یہ سجدہ تازی میں تھا عبادت کا نہیں ہے یہ سجدہ کس نے کس کو کیا تھا یوسف کو کیا تھا ان کے والدے اور ان کے بھائیوں نے یہ سجدہ تازی میں لیکن پشلی امتوں میں جائز تھا اس امت میں آپ نے فرمایا کسی کے لیے سجدہ تازی میں جائز نہیں ہے اگر ہوتا تو ہوتا تو شوہر کو بیوی کرتی حکم دیا تھا لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو صحابہ مجھے کہاں کر رہے ہو تم ہوتا تو بیوی کو ہوتا شوہر کو کر رہے لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے مطلب اس امت میں سجدہ تازی میں نہیں کسی کے لیے جھکنا نہیں ہے جواب بلتے ہیں جھک کر سلام کرنا یہ بھی ہے دیکھئے سجدہ جھکنے کی سب سے ادنا قسم ہوتی ہے انسان کسی کے لیے مونڈی دال دے اور سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے کہ اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیک دے تو رکوبی سجدے کی قسم ہے رکوبی جو آپ جاتے ہیں جھک گئے آپ سجدہ سب سے اعلیٰ قسم ہے جھکنے کی سمجھا تو آپ جو جھک کے سلام مولے وہ بھی رکوب کی قسم ہے رکوب کی قسم ہے ایک تو فرشی سلام ہوتا ہے پورا رکوب کر کے نیچے سے بادشاہ سلامت اور یہ اور وہ گاتے گاتے بولتے رہا تھا اس گلتے ہیں فرشی سلام جو نواب اور پتہ نہیں کونکون لیا کرتا اللہ رحم کرے بہت سخت بات ہے یہ اجازت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے لیے نہیں دی کہ مجھے کرو تو کوئی دوسرا کون اس کے لائق ہو سکتا اور ایک ہوتا ہے اسی فرشی سلام کا لور ورزن جو ہمارے پاس ہے شادی بھی آگی تو سلام کرو اور سادہ سلام نہیں ہوتا جھکر کرو چونکہ یہ عدب ہیں وہ بڑے جھکر بھی مت کرو پیٹ پہ مونڈی ڈال ڈال کے کرو بہت امیزن سیچویشن دکھتی مجھے ایک تو اللہ رحم کرے ہمارے عورتوں کا لباس دیکھیا بہت برا لگتا کہ سانیاں پہنی ہوئی ہیں پیٹ دیکھ رہا ہے اور جھک کے پیٹ میں ڈال کے سلام کرو سبحان اللہ ایک غلط کام اور اس پر بہائی بھی بہت تعجب کی بات ہے اور بہت سی بار تو میں ان دیکھا کان پکڑ کے بھی سلام ہوتا جھکتے ہیں بچے بہت سارے چل کان پکڑ کے چل جھک سلام کرو جھک کر سلام کرنا یہ کوئی عدب نہیں ہے اسلامی کوئی عدب نہیں بلکہ شریعتاں درست نہیں ہے عدب کی حرام ہے جھک کر جھکنا نہیں ہے شریعت اب آپ اپنے زمانے میں جو بھی اشارہ سا وہ کر سکتے آپ جیسا مثال کے طور پر کوئی آدمی دس فٹ پر ہے اسلام علیکم اس کو اب اشارہ بھی نہیں کرنا آپ نے آپ بس خاموخہ اسلام علیکم اس کے موڈرن ٹھیک ہے تو یہ مختلف اس طرح یہ سب نہیں ہے جو اشارہ آپ کی علاقے میں ڈینوٹ کرتا ہے سلام جو کہ کافروں کی مشابیت نہ کرتا ہوں نون مسلم کے گریٹنگز مشابیت نہیں کرتا ہوں وہ اشارے بھی ٹھیک ہے تو آپ بلکل جیسا بہت ساری جگہ آپ خالی یوں کر دیں یوں تو وہ سمجھ جائیں گا لیکن خالی یوں یوں نہیں کرنا ہے اسلام علیکم چونکہ دور آدمی سمجھنے ہوا کھڑا ہوا ہے سو فٹ پہنے ہی سمجھنے لیکن اشارہ سمجھ سکتا ہے تو آپ کر سکتے اسلام علیکم اشارہ مطلب ہی میں آپ کو سلام دے رہا ہوں چونکہ وہ سلام سن نہیں سکتا تو وہ بھی کہیں گا علیکم السلام لیکن بولنا پڑیں گا وانا ہاں پاس اشارہ والا ہونا کیسا تھا اور یہ بھی خالی یہ کیا ہے کرنا پڑیں گا کرنا پڑیں گا ٹھیک ہے تو اسلام علیکم آپ دور کھڑے ہوئے تو اشارہ آپ کر سکتا ہے لیکن جھکنا جھک کر سلام کرنا یہ کوئی اسلامی عدب نہیں ہے یہ کوئی اشارہ عدب نہیں ہے یہ بلکل جائز اور درست نہیں ہے جو ہمارے پاس چلتا ہے اور جھک کر والے تو پورا رکو رہتا ہے پورا رکو میں بھی یہاں پڑیا میں نہیں جو سکتا ہے رکو بلکل یوں کر کے ہاتھ لاکر پیٹ تک بلکل پیٹ کے آنے تو آپ یہ جو آجیزی دکھا رہے ہیں یہ آجیز شریعت میں جائز نہیں نہیں بڑے ہے بھائے والد ہے بھائے دادی ہے بھائے نانی یہ آجیز ہے درست نہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو سلام کرے سلام کرنے کے بعد آپ کے دادی نانی اتنے جھک چکے ہیں اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اب وہ ان کی ہائٹ کم ہو جاتی نا آپ نے جو بڑے ہو جاتا تو آپ ان سے ملنے کے لئے سلام کرتے ہیں سلام کر کے جھکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے محبت کرے لال کرے لپٹائے یہ ایک الگ چیز ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے چونکہ آپ سلام کے لئے نہیں جھک رہے ہیں ان سے ملاقات کے لئے جھک رہے ہیں جیسا کہ کوئی ہائٹ کم والا آدمی آ جائے تو آپ کیسے ملیں گے اس سے تھوڑا اپنے ہائٹ کو کم کریں گے یا جھک کر اس کے بازو یا بیٹھ کر کریں گے کیسے بھائی کیا ایسا ہوتا نا یا اس کو اپنے برابر بٹھا لیں گے موچہ کر کے یہ ہوتا ہے تو اسی طرح وہ بھوڑے ہیں جب آپ کیا جا رہے ہیں سلام علیکم اور سلام کر کے ان سے ملنے کے لئے آپ جھک رہے ہیں یا آپ کو پکڑے یا آپ کو سر پہ ہاتھ رکھے یا آپ کو لپٹائے یہ بہت الگ چیز ہے لیکن جو ہاں پر جھک کر سلام کرنے کا مجھے سسٹم بل رہا ہوں وہ سسٹم شرعان بلکل درست اور جائز نہیں بلکہ حرام ہے اس لئے کہ اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کسی کے لئے جھکنا تعظیماً اس شریعت میں درست نہیں ہے سمجھنا آپ اس شریعت میں درست نہیں ہے جیسا کہ لوگ بولتے ہیں جب جھکنے کا بولتے ہیں آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتون سجدہ کیا یوسف علیہ السلام وہ دوسری شریعت تھی اور اس میں وہ سجدہ تعظیمی جائز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے لئے سجدہ تعظیمی کے تعلو سے فرما دیا کہ یہ جائز تعظیمی بھی درست نہیں ہے اس امت کے لئے اگر ہوتا تو کس کو ہوتا بی بی کو ہوتا کہ شہر کو کرے لیکن اس کی اجازت بھی نہیں ملی تو خود اللہ کے سن اپنے لئے نہیں جھکر سلام کرنا پسند کیا جھکر سلام تو پھر کون اس کے مستحق دوسرا امت کے کوئی نہیں یاد رکھی جھکر سلام کرنا کوئی عدد نہیں ہے جھکر سلام کرنا بالکل غلط غیر شریع اور ممنوع یاد رکھ اس لئے کہ یہ اسلام کا پارٹنی سلام کے لئے آپ کے اسلام علیکم ٹھیک ہے اشارہ اسلام علیکم اشارہ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور اشارہ جس سے وہ سمجھ جائے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور بولے بھی ساتھ میں اسلام علیکم اور وہ جواب دے وآلیکم اسلام یہ درست ہے لیکن جھکنا سلام کے لئے بالکل درست نہیں